السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اٹھاروے پارے میں سورة المؤمنون چل رہی ہے پہلے مضمون آیا تھا جو کوئی ایمہ لانے کے بعد سات باتوں پر پوری طریقے سے عمل کرے گا وہ جنت میں جائے گا اور جنت کب ملے گی جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے بعث بعد الموت مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے انصاف کا ترازو قائم ہوگا اس وقت جو نیک ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے اور جو برے ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے پھر یہ بھی بات ہے کہ اس دنیا میں آنے کے بعد ایک دم سے ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں آنے کے بعد بچپن بھی لڑکپن بھی جوانی بھی اور بوڑاپن بھی یہ سب سارے زندگی کے حالات سے انسان کو نوازہ ہے بہت سے بچپنے کی حالت میں انتقال کر جاتے ہیں بہت سے لڑکپن کی زمانے میں یعنی بلوغت کی جو والی زندگی ہوتی ہے جس وقت بالغ ہوتے ہیں یا پھر بالغ ہونے کے بعد بھی جو بیس سار کے بعد ایک جوانی آتی ہے بہت سے اس جوانی کی عمر میں بھی اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں پھر اس کے بعد بڑاپے کی عمر ہوتی ہے جوانی کی زندگی جانے کے بعد تو بہت سے بڑاپے کی عمر میں جاتے ہیں اور بہت سے وہ ہیں جو ارزل عمر یعنی ملک بہت ہی ادھیڑ پن عمر والی عمر کو پہنچ جاتے ہیں اور نبی نے اس عمر سے پناہ چاہی ہے کہ ارزل عمر سے میں پناہ چاہتا ہوں نبی علیہ السلام اس طریقے سے دعا مانگا کرتے تھے تو بہرحال اگر ہم سات باتوں پر جو اہل ایمان کے لیے بتلائے گئی تھی ان باتوں پر عمل کریں تو جنت ملے گی جنت بھی ملے گی کب جب ہم اس دنیا میں نیک عمل کریں گے اور پھر مرنے کے بعد میدان محشر میں اٹھیں گے دوبارہ زندہ ہوں گے تو اس دنیا میں بھی ہمیں کچھ نہ کچھ محلت کرنی ہے اس دنیا میں اللہ تعالی نے ہمارے لیے کیا کیا بنایا ہے اللہ تعالی نے کیا کیا چیزیں عطا کی ہیں وہ سارے چیزیں آج کے سبق میں آپ کے سامنے آئے گی چنانچہ اللہ تعالی نے یہ بات آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے کہ اللہ تعالی نے انسان کو پیدا کر کے بس صرف یوں ہی نہیں چھوڑ دیا کہ وہ اپنے مخلوق کی ضرورتوں سے غافل ہو جائے نہیں اللہ تعالی اپنے مخلوق کی ضرورتوں سے غافل نہیں ہے بلکہ مخلوق کی تمام ضروریات کا اللہ تعالی نے انتظام فرمایا ہے اور صرف جسمانی ضروریات ہی کا نہیں بلکہ روحانی ضروریات کا بھی اللہ تعالی نے نظم و انتظام فرمایا ہے اور آج کے سبق میں جو آیت کریمہ ہیں ان میں انسان کی جسمانی ضروریات کا ذکر آئے گا اللہ تعالی نے انسان کی بقا اور آسائش کے لیے ہر سامان پیدا کیا ہے اس کی کوئی ضرورت ایسی باقی نہیں چھوڑی جو مہینہ کی ہوں اسی کی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے سات آسمان بنائے پھر آسمان سے پانے برسایا جس سے انسان کی غزہ اور اس کی آسائش کا سامان پیدا ہوتا ہے اور بھی طرح طرح کی چیزیں پیدا کی جن کے ذریعے انسان عیش کرتا ہے سکون حاصل کرتا ہے اور ہماری زندگی میں بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو اللہ تعالی نے ہمارے لئے فائدے کے لئے طور پر بنائی ہے اور ہمیں ان کا ادراک بھی ہیں ان کا پتہ بھی لگا ہے بہت سی تو ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے فائدے کی نہیں ہے لیکن ہم ان سے غافل ہیں جبکہ اللہ تعالی نے وہ چیز ہمارے لئے فائدے کے طور پر بنائی ہے یہ آسمان ہے آسمان بھی کسی فائدے سے خالے نہیں آسمان بھی فائدہ سے خالے نہیں آسمان صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی برسایا پھر اسی طریقے سے زمین ہے زمین بھی فائدہ سے خالے نہیں روٹی ہو سبزیاں ہو الگ الگ چیزیں ہو کونسا دن ایسا جاتا ہے جس وقت ہم زمین کی چیز نہ کھاتے اگر دودھ بھی ہم پی رہے ہیں تو دودھ بھی بھیس چانہ کھا کر کے ہی دے رہی ہے کہیں سے نہ کہیں سے نہ کچھ نہ بالکل کتنی ہی گہرائیں میں چلیں آپ مٹی کا خلاصہ زور بھی لے گا اور وہ عناصر اربع جو میں نے چار چیزیں بتلائی تھی آگ پانی مٹی ہوا یہ تو بالکل ہی عناصر عمصر ہے یعنی مطلب ضروری ہے مادی چیز ہیں ہوا اللہ تعالی نے سانس کے لئے بنائی اگر ہوا نہ ہو اور سانس نہ ملے ہمیں تو جی نہ دو بار ہو جائے گا آپ چاند پہ جائیں جسے بہت سے لوگوں نے جانے کی کوشش کیے لیکن وہاں پہ اوکسیجن نہیں ہے وہاں پہ زیادہ نہیں رہ سکتے ایسی ایسی بھی اللہ تعالی نے جگہیں اور ایسے ایسے مقامات بھی بنائے ہیں جہاں ہم قلم ہوتا ہے نا قلم روشن ہے جس سے ہم لکھتے ہیں اگر ہم لکھیں گے تو یہ پین کی روشن ہے ہی وہاں پہ اڑ جائے گی جبکہ کچھی پینسل جو ہوتی اس سے کچھ ہم نے لکھا تو وہ ٹھیکا رہے گا ایسے ایسے بھی مقامات ہیں ایسی ایسی بھی جگہیں ہیں چاند ہے وہاں پہ آدمی نہیں دے سکتا چونکہ وہاں پہ ہریالی نہیں ہے اوکسیجن کی کمی ہے وہاں آدھے گھنٹے میں انسان جاؤب دے دے گا وہاں پر اور رہنے کے لئے اللہ تعالی نے زمین بڑھائی ہمیں زمین سے ہی ہمیں پانی زمین سے ہی ہمیں سبزے زمین سے ہی ہمیں ہریالی زمین کی جو درختیں ان کے ذریعے سے اوکسیجن کتنی ساری چیزیں آپ تو کاشت کار رہے ہیں الحمدللہ آپ کو تو بخوبین کے فائدے اور سمرات معلوم ہوں گے زمین کی پیداوار جتنی بھی ہیں اور سبزیاں دیکھ لو پھل دیکھ لو اور پھل بھی ترہ ترہ کے اللہ تعالی نے بنائے ہیں پھر انہی پھلوں سے جیسے انگور ہیں انگور بھی دو دو تین طریقے کے انگور ہوتے ہیں نہ تو اور بھی ہوں گے جو ہم نے دیکھیں ایک کال انگور ہے اور ایک ہرے کلر میں انگور ہے ایک لال سے کلر میں گول گول انگور آتے ہیں دیکھیں وہ بھی ہیں اور بھی ہوں گے انگور لیکن جو ہم نے تین دیکھیں انگور پھر یہی انگور جب تھوڑے سے سوکتے ہیں تو کشمش بن رہے ہیں میوے میں آگئے ہیں وہ تو زمین اللہ تعالیٰ نے کتنے فائدے کے طور پر ہمیں بنائی ہے ٹھیک ہے تو اس رب کا شکر ادا کیا جائے نہ کیا جائے شکر ادا کیا جائے نہ کیا جائے بالکل تو بے شمار ایسی چیزیں ہیں جن سے انسان جن کے ذریعے سے انسان عیش کرتا ہے آیت کریمہ سمارت فرمائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولقد خلقنا فوقكم سبع ترائق وما كنا عن الخلق غافلین وَأَنزَلَّا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِنُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُنُونَ وَشَجَوَةً تَفُرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلْآكِنِينَ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةٌ نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَعْلَيْهَا وَعْلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ صُدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ اٹھاروے پارے میں سورة المؤمنون جو پہلی سورت ہے سورة المؤمنون کی آیت نمبر سترہ آیت نمبر اٹھارہ آیت نمبر انیس آیت نمبر بیس آیت نمبر اکیس اور آیت نمبر بائیس یہ آیت کریم آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے آیت نمبر سترہ کا ترجمہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعِ تَرَائِقُ وَمَا كُنَّا عَلِى الْخَلْقِ غَافِنِينَ وَلَقَدْ واو کا ترجمہ میں نے آپ کو بتا رکھا ہے اور لَقَدْ تِحْقِيقِ الْبَتَّعِ سب ترجمہ ہوں گے اسے خَلَقْنَا خَلَقَ يَخْلُقُ خَلَقْنَا خَالِقْ پیدا کرنے والا خَلَق خَلَقْنَا ہم نے پیدا کی فَوْقَكُمْ اوپر کے معنی میں آتے ہیں فَوْق تمہارے اوپر سبع سات کو بولتے ہیں سبع ترائق طریق ان کی جمع ہے راستے بولتے ہیں سبع ترائق سات راستے وَمَا كُنَّا عَلِى الْخَلْقِ غَافِلِينَ اور ہم مخلوق سے غافر نہیں ہیں پورا ترجمہ کیا ہوگا البتہ واقعہ یہ ہے کہ ہم نے تمہارے اوپر سات آسمان پیدا کیے یعنی کشادہ راستوں والے سات آسمان برائیں آسمانوں کو راستوں سے تعبیر کیا ہے مفصنین تو فرماتے ہیں کہ وہ چونکے فرشتوں کی گزرگاہیں راستے ہیں اس لئے ان کو راستوں سے تعبیر کیا ہے اور بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ سات سیارے یا ان کی مداریں مراد ہیں لیکن اس کی کوئی قطعی وجہ معلوم نہیں بارہال جو مفصیلین کہتے ہیں وہ یہ ہیں کہ سبع ترائق سات راستوں سے مراد فرشتوں کی گزرگاہ ہیں یعنی فرشتے جن راستوں سے گزرتے ہیں وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلِقِ غَافِلِينَ اور ہم مخلوق سے بے خبر نہیں ہیں یعنی اللہ تعالی نے آسمان ایسے بودے نہیں بنائے کہ کسی وقت اچانک گر پڑیں اور مخلوق بالکل تباہ و برباد ہو جائیں حالکہ اللہ تعالی مخلوق کی حفاظت سے غافل نہیں ہے انہوں نے آسمان ایسے مضبوط بنائے ہیں کہ تا عبد قائم اور دائم رہ سکتے ہیں جب قیامت کے وقت ان کو بالکل خدم کر دے جائے گا تو وہ ان کے بوسیدہ ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ وہ اللہ تعالی کی حکم کی وجہ سے پھٹ جائیں گے جب آسمان پھٹ پڑے گا یہ اسی وقت پھٹ پڑے گا اسی وقت پھٹے گا جس وقت اللہ تعالی حکم فرمائیں گے اور ہم نے آسمان سے اندازہ کے ساتھ پانی برسایا اندازہ یعنی حساب لگا کر کے نہ اتنا زیادہ برسایا کہ دنیا تباہ ہو جائے اور نہ اتنا کم برسایا کہ ضروریات کے لیے کافی نہ ہو اور امت محمدیہ کا شیوہ بھی اعتدال پر قائم ہے نہ زیادہ کم نہ زیادہ نہ زیادہ کم اور نہ بہت زیادہ درمیانی پہلو پر قائم رہتے ہو اور یہاں تک کہ مال کے خرچ کرنے میں بھی فرمائے گا کہ میانہ روی اختیار کرو نہ کنجوسی ہو اور نہ فضول خرچی ہو نہ کنجوسی ہو اور نہ فضول خرچی کنجوسی کریں گے تو پھر رب کی ناشکری اور فضول خرچی کریں گے تو پھر شیطان کے بھائی ضروریات سے زیادہ خرچ کریں تو پھر وہ مال کا زیادہ ہے اور درمیانی طور پر میانہ روی اختیار کریں تو پھر وہ ضروریات میں استعمال ہو رہا ہے تو قرآن مجید اور شریعت الہی جو اللہ تعالیٰ کا قانون ہے اس میں ہر اعتبار سے امت کے اور بالخصوص اگر اس عمل کو اس حکم کو پوری دنیا بھی اپنائے غیر مسلم بھی اپنائے ان کے لئے بھی اس میں فائدہ ہے اور واقعا آج کے وقت میں اگر دیکھا جائے غیر مسلم اپنے پیسے وہی خرج کرتے ہیں جہاں ان کا فائدہ ہو جہاں ان کا فائدہ ہو ہاں بہت سے ایسے ہیں جو غیر مسلم میں بھی غیر مسلم میں بھی اپنے پیسوں کو ضائع کرتے ہیں لیکن مسلمانوں کا کیا حساب بنتا ہے کہ پتاخوں میں اپنے پیسے برواد کریں بڑے بڑے مسلمانوں کے لئے مسلمانوں میں جو بڑے بڑے ہیں ان کے لئے تو چلو ایک بات مانی جاتی ہے کہ ان کو موبائلوں کے ضرورت ہے لیکن چھوٹے چھوٹے بچوں کے پاس موبائلوں کا کیا مطلب ہے میرے پاس بچے پڑھنا ہے بجھے حیران کی ہوتی ایک کے پاس تو آئی فون ہے ایپل اتنا مہنگے مہنگے فون بتاؤ ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے کون سے کاروبار اور بجنس چلنا ہے اور نہ ان بچوں نے کہیں سے کما کے لائے غلط ہی کس کے اوپر آئے گی تو فضول خرچی ہے نہیں ہے تو فضول خرچی کریں گے تو اس میں شیطان کے بھائی مال کا زیاں ہے زائے کرنا ہے اور اگر کنجوسی کریں گے تو اس میں رب کے ناشکری اللہ پر غوی ہے کہ ہم الزام لگائیں گے یعنی اللہ ہمیں بس اتنے ہی دیں گے اور اگر ہم نے خرچ کر دے تو پھر پتہ نہیں آگے ملینے بلے یعنی ایک ناشکری ہے بنی اسرائیل نے جب زخیرہ اندوزی یعنی انہیں جنت سے کھانا بھی لنا آتا ان سے کہے بھی دے گا اکھٹا مت کرنا لیکن پھر بھی انہوں نے فدخیرو اکھٹا کرنے لگے تھے اللہ تعالی نے وہ نعمتوں سے چھیل لی اور یوں آیا ہے حدیث میں کہ اگر بنی اسرائیل گوشت جمع نہ کرتے تو آز تک گوشت سڑتا ہی نہ اگر بنی اسرائیل اس زمانے میں گوشت اکھٹا نہ کرتے زخیرہ اندوزی نہ کرتے تو گوشت نہ سڑتا آجتے تو خیر کنجوسی ہو وہ بھی غلط ہے فضول خرچی ہو وہ بھی غلط ہے میان روی درمیانی اعتدال پر قائم رہے یہ ہمارے لئے ضروری ہے اور رب کا ایک ایک فیصلہ میان روی یعنی درمیانی پہلو پر قائم ہے اعتدال سے بھرپور ہے آسمان سے اللہ تعالی نے نہ زیادہ پانی برسایا کہ سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے اور نہ آسمان سے پانی اتنا کم برسایا کہ پھر کچھ بھی نہ رہے لیکن کبھی کبھی اللہ تعالی اس کے برخلاف بھی کر کے دکھاتے ہیں اگر ہمارے اعمال غلط ہوتے ہیں تو ضرورت کے وقت پانی نہیں برستا یا پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب ضرورت ہوتی پانی کے تو اتنا پانی برستا ہے کہ جتنی ضرورت نہیں ہوتی عاموں کا حال دیکھ لیجئے اس سال کے اس سال کے عاموں کا حال دیکھ لیجئے اس سال کے راجہ صاحب جو ہیں بادشاہ سلامت کالے ہو گئے ہیں تھوڑے سے وقت میں ہی کالے ہو گئے کیوں بارش کا پانی الگ اور انسانوں کا جو اللہ پہ بھروسہ ہونا چاہیے تھا وہ نہیں دوائیوں پہ بھروسہ جو ایک سال میں درخت سے پھل آنے چاہیے تھے دوائی اتنی ڈالی کہ ایک سال میں دو سال کا بینیفیڈ مل جائے ہیں سارا وہی ہے بس رب سے بھروسہ ہٹا ہوا اللہ نے بھی کر کے دیکھ لیا دیا اگر تمہیں دوائیوں پہ بھروسہ آنے لو میں بارش کر ہوا اور اپنے دوائیوں پہ بھروسہ رکھو بس تمہیں دوائیاں کتنا اچھا کر لیں گے کام تو بادشاہ سلامت یعنی فلو کے جو راجہ ہیں وہ بھی کالے ہو گئے اس سال ہوا کیوں اس لئے کہ ہمارے جو اللہ کے تعلق سے گمان ہونا چاہیے تھا وہ غلط ہوا اللہ پر سے ہمارا بھروسہ ختم ہو جبکہ پانی برسانے والے اللہ ہیں بارش کب ہوگی یہ اللہ ہی جانتے ہیں اور ہمارے اعمال درست ہوں گے ہمیں اگر پانی کی ضرورت ہوگی تو پانی ملے گا اور نہیں ضرورت ہوگی نہیں ملے گا اس سے پچھلے سال کا حال دیکھ لیجئے پانی کی اتنی ضرورت ہی ہمیں اس وقت بارش نہیں ہوئی سردے میں جا جائے کر بارشی ہو رہی ہیں خیر اللہ کا تو ایک نظام ہے کہ اللہ نے نہ اتنا زیادہ پانی برسایا کہ دنیا تباہ ہو جائے اور نہ اتنا کم برسایا کہ ضرورت کیلئے کافی نہ ہو لیکن اگر ہمارے بد اعمالیاں ہوں گی ہمارے برے اعمال ہوں گے ہمارے تو پھر اللہ تعالیٰ آخرت میں سزا نہ دے کر کے کچھ رحم کھا کر کے اس دنیا میں سزا دیتے ہیں خیر تو ہم نے آسمان سے اندازے کے ساتھ پانی برسایا فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ پھر ہم نے اسے زمین میں ٹھیرایا جب بارش ہوتی ہے تو پانی کا کچھ حصہ فوری طور پر انسانوں جانوروں درختوں اور کھیتوں کے لئے کام آ جاتا ہے باقی پانی کا کچھ حصہ طالعبوں اور جھیلوں میں محفوظ ہو جاتا ہے جس سے چنند و پرند اور انسان فائدہ اٹھاتے ہیں اور زیادہ حصہ بچے ہوئے پانی کا زمین کے مسامات میں اتر جاتا ہے نیچے زمین میں اتر جاتا ہے اور زیر زمین یعنی زمین کے نیچے پائپ لائنوں کے ذریعے ہر طرف روا دوا رہتا ہے اور کونہ خودنے پر برآمد ہوتا ہے کونہ خودنے پر برآمد ہوتا ہے اور یہاں تک پانی کو بھی اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ اگر ہم تھنڈ میں نیچے سے پانی نکالیں جبکہ پانی کا تیمپریچر بلکل ایک رہتا ہے یہ بات یاد رکھنا پانی جتنا تھنڈا رہتا ہے بس اتنا ہی ہوتا ہے ہاں اگر ہم اوپر یعنی زمین کے اوپر تھنڈی بہت زیادہ ہے تو وہ پانی جب ہم نکالیں گے تو وہ گرم محسوس ہوگا اور اگر زمین کے اوپر بہت ہی گرمہ ہٹھے حرارت ہے وہی پانی ہم نکالیں گے تو پھر وہ تھنڈا محسوس ہوگا یہ کہنا کہ جب سردی میں ہم پانی نکالتے تو اللہ ہم یہ اسے گرم کر کے نکال لیں ایسا نہیں ہے یہ انسانی طریقہ ہوتا ہے کہ گیجن میں سے ہم گرم پانی نکالیں گرم کر کے اللہ کا نظام دیکھیں اللہ نے کب پانی برسایا اور اسی پانی کو اگر ہم سردی میں لے رہے ہیں تو پھر وہ گرم مل لہا ہے اسی پانی کو ہم نکال لیں گرمی میں تو پھر وہ تھنڈا ہے جبکہ پانی کا temperature بالکل ایک ہے نہ گرم رہتا ہے وہ نہ زیادہ رہتا ہے ہمیں ہاتھ میں آتے ہوئے اللہ تعالیٰ اگر تھنڈ میں لے رہے ہیں تو پھر گرم محسوس کرا رہے ہیں اور جب گرمی میں ہم اسی پانی کو لے رہے ہیں تو پھر تھنڈا محسوس کرا رہے ہیں جبکہ پانی کا temperature ایک ہے تو اللہ وہی کہہ رہے ہیں کہ باقی پانی کا کچھ حصہ طالبوں اور جھیلوں میں محفوظ ہو جاتا ہے جس سے چنیند و پرین اور انسان فائدہ اٹھاتے ہیں اور زیادہ حصہ بچے ہوئے پانی کا زمین کے مسامات میں اتر جاتا ہے اور زمین کے نیچے پائی پلانوں کے ذریعے ہر طرف رما دوا رہتا ہے اور کواں کھو دینے پر پانی برآمد ہوتا ہے نکل آتا ہے وَإِنَّا عَلَىٰ ذَحَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ اور ہم اس کے لے جانے پر بھی قادر ہیں پانی کو لے جانے کی بہت سی صورتیں ہو سکتی ہیں مثلا سارا پانی بہکر سمندر میں چلا جائے یا بھاب بن کر ہوا میں اڑ جائے یا زمین میں اتر جائے پانی کی طبعی خاصیت یہی ہے کہ وہ زمین کے گہرائے میں اترتا ہی چلا جائے غز ہر طرح اللہ تعالیٰ اس کو لے جانے پر قادر ہیں پانی کے اندر بھی ایک خاصیت ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بھی چلنے کی ایک خاصیت رکھی ہے آپ سوتی کپڑا رکھیں اور ایک گلاس میں پانی رکھیں کپڑے کا ایک کونہ اس میں لگا دیں آپ دیکھیں گے کہ آپ نے صرف ایک کونہ اس میں ٹچ کرا ہے تھوڑی سی اوپر تک خود ہی پانی آیا اگر کپڑے میں کبھی کرا ہے سب ہوتا ہے بلکل پردے ہوتا ہے گھر کے پردے پانی کسی سے بھہ گیا پردے کا نیچے کا حصہ لگا لیکن اوپر تک بھہ گیا بھہ گیا وہ نہ کسی نے پانی اوپر کو چڑھایا نہ پردے نے پانی اوپر کو کھیچا بس اللہ تعالی نے پانی کے اندر کیفیت رکھی یہ وہ سب چیزیں ہیں جو ہمارے درمیان ہو رہی ہیں لیکن ہم غافل ہیں اللہ روزانہ کر کے دکھا رہے ہیں باخبر کر رہے ہیں ہوشیار کر رہے ہیں انسانوں کو لیکن ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں واقعا ہی دور کی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں ہمیں ساس بار بار ملنا ہے چھوڑ رہے ہیں اس ساس میں بھی جو ہم چھوڑ رہے ہیں اس میں اندر کی بہت سی بیماریاں نکل نہیں ہیں سمجھ رہے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہے ہمیں تو صرف یہ پتہ لگتا ہے جب ہم بیمار ہو جائیں ڈاکٹر کے جائیں تو تب لگتا ہے کہ ہاں ہماری کوئی بیماری ختم ہوئی ہے ارے بھئیہ منٹ منٹ سیکنڈ سیکنڈ میں اللہ تعالیٰ انساس جو ہم واپس کر رہے ہیں اندر سے جو بخارات کی شکر میں ذرات نکل لیں وہ بالکل جو ہمارے نقصان دے وہ چیز اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں منٹ منٹ سیکنڈ سیکنڈ پہ ہمارے لئے علاج و معالج اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں تو ہم اس کے لے جانے پر بھی قادر ہیں پانی کو لے جانے کی بہت سی صورتیں ہو سکتے ہیں مثلا سارا پانی بہکا سمندر میں چلا جائیں یا بھاب بن کر ہوا میں اڑ جائے یا زمین میں اتر جائے پانی کی طبیعہ خاصیت یہی ہے کہ وہ زمین کے گہرائے میں اترتا ہی چلا جائے غرض ہر طرح اللہ تعالیٰ اس کو لے جانے پر قادر ہیں پھر ہم نے اس کے ذریعے تمہارے لئے خجوروں اور انگوروں کے باغ ہو گئے عرب میں چونکہ انہیں چیزوں کی فصل ہوا کرتی تھی اور اگر یہاں پہ قرآن مجید ہوتا تھا عام الگ امرود الگ سنترہ الگ جو بھی ساری چیزیں ہو ساری چیز ہوتی قرآن مجید میں وہاں چونکہ عرب میں خجور ہیں اور انگور ہیں تو ہم نے اس کے ذریعے تمہارے لئے خجوروں اور انگوروں کے باغ لگائے پھر دوسرے پھلوں کو شامل کر کے فرمایا ان میں تمہارے لئے بہت میوے ہیں لکم فیہ منافع کسیرہ یعنی ان باغات میں تمہارے لئے خجور اور انگور کے علاوہ ہزاروں قسم کے پھل پیدا کی ہیں جن کو تم تفریح اور شوق سے کھاتے ہو اور ان میں سے تم کھاتے ہو ومنہ تاکنون یعنی ان میں سے بعض پھلوں کو سو کھا کر زخیرہ کرتے ہو جو تمہاری غزہ بنتے ہیں انگور کو سو کھا کر تم کھاتے ہو کیا بنتے ہیں کشمش بنتے ہیں کئی بے شمان ایسی چیزیں جو قرآن مجلد سے لے گئی ہیں لیکن ہمیں مسلمانوں کو پتہ نہیں ہے کہ ہماری کتاب میں کیا لکھا ہوا اور سنو ایک بات اور آگے سنو سنیے اور ایک اور درخت اگایا جو تور سینہ میں پیدا ہوتا ہے جو تیل اور کھانے والوں کے لئے رنگ لے کر اگتا ہے جی زیتون ماشاءاللہ سہی بات زیتون کا تیل دنیا کے سارے تیل بلکل فیل ہیں اس زیتون کے تیل کے سامنے قسم کھائی اللہ نے والزیتون والتین والزیتون قسم انجین کی والزیتون اور زیتون کی وطور سینین اور طور سینین پہاڑ ایک اس کی تو زیتون جب اللہ خود قرآن مجید میں جس کا ذکر گلے اب اس کے اہمیت کا اندازہ اسی چیز سے لگایا جا سکتا ہے یہ الگ بات ہے کہ اس کے فائدے وہ سمرات کیا ہیں اندر انہیں نکات کیا ہیں لیکن جب اللہ نے باری تعالیٰ نے رب العالمین نے اپنی کتاب میں اس چیز کا ذکر فرما دیا تو ہمارے لئے تو اول نمبر پہ یہ تیل ہونا چاہیے تھا سعودیہوں سے موبائل تو مگایا جاتے ہیں سعودیہ سے گھڑیا تو مگایا جاتی ہیں سعودیہ سے اور دوسری چیزیں تو مگایا جاتی ہیں لیکن جو زیتون کا تیل ہے قرآن مجید جس چیز کھانے کے طور پر تمہیں بتنا رہے کہ یہ چیز تمہارے لئے فائدہ بدھیں اس چیز کو کوئی نہیں مگا رہا موبائلے مگا رہے یہ اندر انہیں بات بتا رہا ہے اور ایک اور درخت جو تور سینہ میں پیدا ہوتا ہے جو تیل اور کھانے والوں کے لئے رنگ لے کر اکتا ہے وہ سبغن اور رنگ سے مرانیاں پر شوربہ بھی بنایا ہے یعنی کھانا بطور کھانے کے بھی ہم اس کو لے سکتے تھے سرسوں کے تیل کے ساتھ ہم روٹی نہیں کھا سکتے لیکن زیتون کے تیل کے اندر خاص یہ تھے کہ اس کے ساتھ ہم روٹی کھا سکتے یہ خاص طور پر درخت زیتون کا ذکر ہے درخت زیتون کا ذکر ہے زیتون کی خاص پیداوار میدان سینہ میں ہوتی ہے جو تور پہاڑ ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے سر فراز کیا گیا ہے وطینی وزیتون وطوری سینی تور سینہ زیتون کے پھل کا اچار ڈالتے ہیں اور مربع تیار کرتے ہیں اور اس کی گھٹلی سے تیل نکلتا ہے جو کھانا پکانے میں بدن پر لگانے میں کام آتا ہے بہت سے جگہ اس سے روٹی چھپڑ کر بھی کھاتے ہیں ملب لگا کر بارحال اپن نباتات کے بعد حیوانات کا تذکرہ وَتُمَارِ لِي يَقِينًا مویشی میں سبق ہیں وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنَعَائِمِ الْعِبْرَ ہم تمہیں اس میں سے جو ان کے پیٹوں میں ہیں پلاتے ہیں سمجھیں پیٹوں میں ہیں جو پلاتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ انسان کے لئے دودھ جیسی نعمت مویشی کے پیٹوں میں تیار کرتے ہیں جہاں گوبر بھرا ہوا ہے نہ اس میں گوبر کی بو آتی ہے نہ مزا خالص سات سترہ رنگ و بو اور خاصیت اور مقصد میں اس سے بالکل مختلف دل پسند اور خوشگوار کیسے کیسے بن کے دودھ آیا میں نے کل جو چیز پر لائے تھی ہر ہری سبزی اس نے کھائی گھانز جو بھی کھائی گوبر اس سے بنا دودھ اس سے بنا اور دودھ میں کہیں بھی کھون کا ایک ذرہ نہیں نہ گوبر کا کہیں جبکہ اسی چیز سے یہ تینوں چیزیں بنیئے ہیں اور تمہارے لئے ان میں بہت سے فائدے ہیں یعنی دودھ کے علامات جہنور میں انسان کے لئے بہت سے منفاتیں ہیں ان کے بال خال ہڈی آتیں پٹھے اور دیگر اجزاکار آمد ہیں انسان ان سے کتنے ہی سامان تیار کرتا ہے یہ مسلحے چپلیں بہت ساری بنتے ہیں کمبلیں بنتے ہیں کمبل ہیں اور بہت ساری چیزیں اور ان میں سے تم کھاتے بھی ہو یہ ان کا ایک بہت بڑا رفع ہے ان کا گوش انسان کی بہترین غزہ ہے اور ان پر اور کشتیوں پر تم سوار کی جاتے ہو یعنی یہ جانور اور کشتیاں سواری اور بار برداری کے کام بھی آتے ہیں اور اس اعتماد سے ان میں دہرا نفع ہے کھانے کے اعتماد سے پینے کے اعتماد سے ایک قرائے پر دینے والے کا دوسرا قرائے پر لینے والے کا سوار کی جاتے ہو اس میں ڈمل نفع کی طرف اشارہ ہے غرض اللہ تعالیٰ ہی انسان کی چھوٹی بڑی تمام حاجتیں پوری کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تمام چیزیں انسان کے فائدے کے لئے پیدا کی ہیں اب بھی اگر انسان خدا کی فرما برداری نہ کرے تو اس سے بڑا ظالم پونے فارسی زبان میں کبھی کبھی فارسی زبان میں سنا جائے ہیں ہمہ از بہرے تو سرگشت ہے فرما بردار شرط انصاف نہ باشت کہ تو فرما نہ بری ہر مخلوق تیرے لئے حیرہ اور فرما بردار ہے انسان انسان کو مخاطب کیا گیا اس میں شہر میں کہ ہر مخلوق تیرے لئے ہمہ کوش ہے ہر وقت تیرے فائدے کے لئے تیار ہے ہر مخلوق تیرے لئے حیرہ اور فرما بردار ہے پس یہ انصاف کی بات نہیں کہ تو فرما بردار نہ بنے کس کا فرما بردار اللہ کا فرما بردار جب اللہ نے اتنی سارے چیزیں ہمارے لئے پیدا کر دی ہیں ہمارے فائدے کیلئے بنا دی ہیں تو اب ہمیں اللہ تعالی کے بھی فرما برداری کرنے چاہئے اللہ تعالی کی اطاعت کرنے چاہئے اللہ تعالی ہمیں توفیق باتا ہے